اج سیاسی سرگرمن جی حوالے ساں چونڈ جلسہ جاری ہے ان بلاوال بھٹو چھاچھ رہی میر پرخواست میں جلسہ کے ہیں انہیں کھاپو نواز شریف پنجاب میں پنجھ جلسن میں اتے وڑا وڑا جلسہ کرے رہے ہیں انہیں وڑا وڑا جلسہ ہانے تھی رہے ہیں جی کے مین سنٹرل پنجاب جا شہر ہیں انہیں بیانڈا شہر ہیں اتے انہیں جا جلسہ تھی رہے ہیں بلاوال سندھ میں کافی جلسہ اچھا چھرے جو بارو کافی امپریسیو جلسوں ہو انہیں انہیں تاریخے ساں بھی ہو جی کے سیاسی پارٹی ون وہ پہنجی پہنجی ہانے الیکشن کیمپین کے سہیڈن پیا آئیں ہانے آخری چاکانتا چھائیں تاریخ 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 انہیں انہیں جلسہ کرنے کے اجازت ہون دی انہیں کھاپو آرام جو ہندو انہیں جلائے انہیں کھاپو آٹھیں تاریخ الیکشن تھیں دی تو یہ جو کو جلسہ نوار ہوا ہے ہاں نے آخری باقی چار چار نہیں بچائیں جو میں جلسہ تھی انہیں ہاں پو الیکشن جو نہیں دو الیکشن میں جو کا آخری آخری کوشش ہو ہوئیوں الیکشن کے ملتوی کرانے جو کچھ مانوں جو ختم تھی ہوئیوں آج یہ جلاس بتھی ہوا ہے سیکیورٹی دارن جو انہیں بالکل ان میں کنفرم کہوا ہے الیکشن پنجھے ٹائم دی تھے پہ مکمل سیکیورٹی اطلاعاتوار وزیر مرتضی سولنگیب انہیں حوالے ساں کنفرمیشنز کافی کئی ہوئی ہیں تو تنجھے کرانے جو کو معمولی بے کڑو چانس ہوئے کہ تھی تھے الیکشن میں چھا آئے ہو آئے ہو آنے الیکشن تھی دیو یا نہ تھی دیو سوال جا نشان ہویا ہوئے ختم تھی ہوئے آنے پر بھی اہم گالہ جو عمران خان کے سزا آچی ہوئی آئے نکاح وارے کیس میں عددت کا پور نکاح وارے کیس میں آئے ان کے آنے ٹوٹل جی کا سزا آئی آئے ہے عمران خان کا چوٹری سال تھی ہوئے خبرنائے چوٹری سال جی مکمل سزا ہے یا یہ سب سزاؤں گڑے لہن دیوں تو وہ چوڑا سال میں وہ کنزیکٹیو تھیں دیوں یا کنکرنٹ تھیں دیوں یا خبرنائے پر جکرے منیمم بتھے تھے چوڑا سال سزا وہاں موجود آئے اور انہیں کہے کیے بتھے پر ہکڑی بھی گالی آئے تھا دیل وارو خبروں عمران خان ساں گڑھلن پیوں ایہے ڈیل وارو خبروں جی کے آئے ہیں وہ ایہے ہیں تا عمران خان کے چوٹری سال تا وہاں سبر کے ہو ٹری سال تھی تاں کی سزاؤں جو اندیوباد میں یہ معاملہ ختم دینا انہیں انہیں کتری صدا کرتا ہے کتری حقیقت ہے خبر نہ ہے ڈیل چاہ سدانہ تھی نہیں رہتی ہن ملک میں یہ کا اچھمبے جی گال نہ ہے وہ تاجب جی گال نہ ہے تنجھے گرے ڈیل بگر تھی نہیں رہنتیوں جی کا بشرا بی بھی ہے ہاؤس ریسٹ بنی گالا جی شاندار بنگلے میں کہہ ہو گیا ہے کل عمران خان کو صاف ان ساں گلائے ہو مسلسل ہوئے گالیوں کرے رہے ہو آئے جن کے یوٹن بٹھن دو مثال ایک بھی اہم گال تھی جی کا عمران خان صاف ان سامبولا کا تھی جیل میں وہ آیا ہوئی آسے زرداری صاحب مالو نیا پکھنے آئے عمران خان جو اسان جو حکومت میں ہوا تھا اسان جو حکومت نہ کر رہا ہے اسان گر دھلو اسان کہ ان میں سپورٹ کے ہو اسان جو حکومت نہ کر رہا ہے ان میں اسان سپورٹ کے ہو جن تے زرداری صاحب ان کے جواب لنو ہو تاہانہ دیر تھی چکے یو آسے زرداری صاحب پنجھے ایکڑے انٹریوی میں ٹی وی انٹریوی میں واضح طورت چاہے ہو آج ان کے ڈینائے کرے چاہے دو عمران خان برحال ہی عمران خان جا یوٹنز آئین یہ تا سیاست میں رہے ہیں ان کے موپیری ارز کرے چکو آئے ہو تاہانہ کیر اعتبار کرنے لئے تیار کنے تے پی ڈی ایساں کیر گال کن دو انہوں نے کین گال ہے بہت چھات ہی دو ہی گالیں جو سلسلو چون تھا ڈیل تھی آئے عمران خان ڈینائیت ہو کرے برحال ہی عجیب کی سمجھ سچوئیشن آئے پر حقیقت ہی آئے تھے فیلال جگہ زمین حقیقت ہی آئے تو فیلال جیل میں آئے چوٹری سالن تہیں جیل میں آئے منیمم چوٹری سالن تہیں ہو جیل میں ہوں ناظرین انہیں سیاستے انہیں چونڈ موہمتے گال بل کرن لائے جوائن کے سینئر صاحب ہی تجزی نگارن محمود شام صاحب محمود شام صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت نکالا آپ ہمارے لئے وقت نکالا آپ نے محمود شام صاحب یہ جو یہ الیکشنز ابھی ہو رہے ہیں یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو دو ہزار چوبیس کے ہیں یہ پچھلے باقی الیکشنز کے مقابلے میں مختلف ہیں ستر سے پہلے ہم نے نائٹین فیفٹی ون کا بھی دیکھا تھا پنجاب میں ہوا تھا یہ بالکل مختلف ہیں کیونکہ پہلے وہ کیا پری پول رگنگ ہوتی تھی الیکشن منج کیا جاتے تھے اور اس نے سب کچھ ہی وہ جو کہتے ہیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہم نے تاریخ سے بہت سبق سیکھا ہے اس لیے اس میں پوری احتیاط کی جا رہی ہے کہ عوام کے جو پسند ہو ان کو نہ آنے دیا جائے اور جو بھی الیکشن کمیشن کے بہت سے فیصلے ہیں اس کے بعد عدالتوں کے تو اسے خود اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے جو کہ کفصوص ناکمل ہے اور سب سے بڑی چیز اس میں ہے سوشل میڈیا کہ ریگولر میڈیا اخبار ہوں یا ٹی وی چینل وغیرہ تو وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا آگے نکل گیا ہے پھر جس طرح سے ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے بھی وہ پھر سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور پہلے سے ہی بہت سے لوگ اس کے جو مصبت نتائج کی فکر ہوا کرتی تھی بہت سے اب اسے سوچ رہے ہیں کہ مصبت نتائج کا پہلے سے ہی انتظام کر لیا گیا ہے جی اچھوے شام صاحب اس میں سر یہ تو پاکستان میں پری پول رگنگ تو میرے خیال میں اب لوگ نارمل سیاں لیتے ہیں اس کو یہ کیوں نہیں کیوں نہیں ہماری جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں یہ انشور کرتی ہیں کیونکہ ایک نہ ایک سیاسی پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ملی ہوتی ہے یہ تیہ ہے آنکستان میں ایسے ہی ہوا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے تو یہ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم سب پولٹیکل پارٹیز کی جو کہ جمہوریت میں اور پارلیمنٹ میں بلیو کرتی ہیں دیکھیں میں دو میں دو لکھتا آ رہا ہوں کہ صرف سیاسی پارٹیوں کا ہی نہیں یونیورسٹیوں کو پروفیسرز کو ان سب کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ملک کی بقا اور اسے کام کا سوال ہے الیکشنز کا طریقہ ہے جمہوریت بہت صدیوں کے بعد تتہہ کیا گیا کہ یہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام لیکن اکثریت کی رائے ہو اور اس نے عوام کی اکثریت کو اس طرح فیصلہ سازی میں شرکت کا موقع ملتا ہے اس لیے جو ایک فرد ایک ووٹ کا تصور ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہی ماحول بنانا چاہیے پہلے سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے اس کے بعد پھر یہ آپ کے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر حضالتوں کی کہ وہ اچھے کینڈیڈیٹس کے لیے راہموار کریں اور پھر عوام کو اپنے ووٹ کا اپنی رائے کا حق دینے کا جو ہے وہ موقع ملے نہ کوئی کسی مقتدر طاقتوں کی طرف سے دباؤ ہو نہ کوئی برادریوں کی طرف سے نہ جاگیزداروں کی طرف سے تب الیکشن ایک جو ہے صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں الیکشن نصیبت بنتا ہے محمد صاحب اس میں سر ایک اور چیز ہے اس وقت جو جو سیاسی پارٹیاں جو سیاسی پارٹی یا پارٹیاں اس وقت زیر اعتاب ہیں کسی بھی وجہ سے وہی پارٹی دوزار اٹھارہ میں جو تھی بڑی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان کے لئے سہولت کاری کی گئی ان کے لوگوں کو جتوایا گیا حالانکہ وہ پچاس سیٹے بھی نہیں لے سکتے تھے یا یہ حقیقت تو یہی ہے گراؤنڈ کی ریالیٹی اب وہ پارٹی زیر اعتاب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیمبر بڑا ظلم ہو رہا ہے نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ پچاس سیٹے بھی نہیں لے سکتے تھے لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس وقت بھی غلط ہوا کہ کسی بھی جو ہے غیر سیاسی ادارے کو ان چیزوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور جو بھی ہے ہر پارٹی کو پورا موقع ملنا چاہیے ماضی میں جن پارٹیوں کو فیسلیٹیٹ کیا گیا یا جن پر حتاب نازل کیا گیا وہ بھی غلط تھا اور انہی کی وجہ سے آج ہم جو نتیجہ بھگت رہے ہیں اور پچھلے ایٹی فائیو سے پہلے جماعتی انتخابات پھر ایٹی ایٹ سے بے شمار انتخابات ہوئے ہیں تو ان کا اگر ملک ان کی وجہ سے مستقم نہیں ہو سکا تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے اور اس کو مثال نہیں بنانا چاہیے کہ بھی دوزار اٹھارہ میں اگر ایک پارٹی اس وقت ان کو سہولت مل رہی تھی اور اب ان کو اگر جو ہے ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو مثال بنا لیں کہ جی یہ مقافات عمل ہے اتنا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ وہ پہلے کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا ہے تو یہ الیکشن ابھی پھر اس کی الیکشن کمپین جو ہے اس کی بھی اجازت بڑی دیر کے بعد ملی ہے ساری پارٹیوں کو اور بہت مختصر مہم رہی ہے یہ میرا خیال ہے آج تک جتنے الیکشن ہوئے اتنی یہ چار پانچ ہفتوں کی مہم ہے اس کے علاوہ نہیں کیا گیا تو اس سے عوام کو صحیح طرح پتہ نہیں چلا کس پارٹی کا کیا منشور ہے اور کیا کرے گی محمود صاحب ظلم تو شہادتوں سے بھی ہوا ظلفکار بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا بینیر صاحبہ کو مرسا بھٹو کو شہید کیا گیا بینیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو ظلم تو یہ تو خاندان کے خاندان اجار دیئے گئے سیاست میں تو یہ تو جیل جانا تو ایک عام سی بات ہے جیل تو ہر کسی کو بھیج دیا جاتا ہے پاکستان کہ کسی پارٹی سے جو ہے الیکشن سیمبل نہیں چھینا گیا اور ان پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے آزاد آنا ان پر لڑیں یہ نہیں ہوا سلوار کی جگہ تیر دے دیا گیا تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے کہ کوئی سیمبل نہیں ملے گا سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے سات سال دس سال چودہ سال یہ جو سزائیں ہیں یہ مارشلہ میں بھی نہیں دی گئیں اب تو نگرہ حکومت ہے جمہوریت ہے جی سیر بہت شکریہ آپ کا سیر آپ نے میں جوائن کیا اور اس تاریخی لحاظ سے آپ سے بات ہوئی ناظرین سینئر جنرلسٹ محمود شام صاحب اصلاح اگر موجود ہوا جو کہ چون تھا ہندفے کچھ گھڑوئی ظلم تھی رہے ہوا ہے